جو آیت کوٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے نحنو اولیاء حکم کہہ رہا ہے اللہ میں تمہارا دوست ہوں دوست میں محبت ہونے کے بعد ہی دوستی ہوتی ہے یا دوستی سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے تو کیسے کس کے لیے کہہ رہا ہے تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے یعنی ہماری تربیت کرنے والا ہمیں رزق عطا کرنے والا ہمیں پالنے والا ہمیں ترقی سے مال امال کرنے والا ہمیں راہتیں عطا کرنے والا ہمیں مہربانیوں سے مال امال کرنے والا جو جو نعمتیں ہیں دینے والا منعیم حقیقی اللہ ہے نوکری کرتے ہیں مگر نوکری کو ذریعہ رزق سمجھتے ہیں رازق نہیں سمجھتے ہیں رازق خدا کو مانتے ہیں تجارت کرتے ہیں تجارت کو ذریعہ رزق سمجھتے ہیں رازق نہیں سمجھتے رازق اپنے مولا کو مانتے ہیں ازباب کو اختیار کرتے ہیں مگر مسبب الاسباب کی ذات پر توقع اور اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں ہمیشہ ان کا شیبہ یہی ہے کہ رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے رب اللہ ہے جو کہتے ہیں صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل کے گہرائیوں سے بھی یہی بات نکلتی ہے ثم مستقام و پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں دنیا کی کتنی بھی مسیوتیں کہ انہا جائے وہ اس بات سے کبھی سرے مو انحراف نہیں کرتے تو رب کریم فرماتا ہے جب بندے اس طرح سے اعقام شریعت پر جادہ حق پر استقامت کا پیکر بن کر قائم رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دنیا میں کٹن حالات آتے ہیں مشکلات آتے ہیں طاقتیں قوتیں دنیا کی انہیں اسلام سے اسلام کی نعمتوں سے ہٹانے کی ہزاروں کوشش کرتی ہے مگر اب یہ بندے استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں جب علیہ استقامت بن کر پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ الحمدللہ پی قوت ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ خبری دے کر اللہ تخافو و لا تحزنو اے میرے بندوں تم خوف نہ کرو رنج نہ کرو نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا فرشتوں سے کہلواتا ہے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے نیک بندوں استقامت سے رہنے والوں تم دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر بھی جھمیلوں میں پھسے نہیں ہیں غیروں کے ماحول میں رہ کر بھی تم نے رب سے رشتہ نہیں توڑا ہے حرام اور حلال کا جہاں امتیاز نہیں تھا شراب نوشی کا مزاج تھا بے حیائیہ اروج پر پہنچی ہوئی تھی لیکن تم نے بے حیائیہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی کیونکہ تم اس لیے سوچتے تھے کہ یہ آنکھیں رب نے بنائیے دیکھیں گے وہی جس کا دیکھنا رب کو پسند ہو زبان سے وہی کہیں گے جس کا کہنا رب کو پسند ہو کانوں سے ہر بات سن سکتے تھے مگر غلط بات آتی تو تم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ ہم وہ نہیں سنیں گے جو اللہ پاک کو نہ پسند ہو جب اس طرح سے عمل کرتے ہوئے رہتے تھے تو کرتا ہے فرماتا ہے فرشتو جاؤ یہ اعلان کر دو کہ اب تم تنہا نہیں ہو تم دنیا میں اکیلے نسم جو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے چہنے والے ہیں ہم تمہارے دوست اور بددگار ہیں دنیوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس طرح سے تسلی کا سامان فرہم کیا جاتا ہے ایسے کچھ نصیب ہوتے لئے زندگی میں بھی اور اس طرح سے پاک